تو بھائی جان یہ تین شطر مرک بھائی کے پاس اویلیبل موجود ہیں میرا مطلب ہے کہ یہ دیکھو یہ سامنے ان کو اس نے خوراک ڈالی ہے یہ خوراک کھا رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کا شوق کریں ایک نار ہے اور ایک مادہ ہے اور ایک ان کا بچہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تینے چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو میں آپ کو نظرہ کلیرلی بتا دوں کہ ان میں سے نار کون سا ہے اور مادہ کون سا ہے اور ان کا بچہ جو ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ تینوں ہیں یہ جو بلیک والا ہے نا یہ آرہا ہے یہ دیکھو یہ بلیک والا یہ نار ہے اور اس کے ساتھ یہ بیچ میں کھڑی ہے وہ والی مادہ ہے اور جو کس کے نمبر پر کھڑا ہے وہ والا اس کا بچہ ہے ماشاءاللہ یہ چیزیں اس میں ہیں ٹھیک ہے ایک بھائی کے بہت بڑا کیج بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ تو یہ اس میں ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ پیادران کی سکوریں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی فیوری ہیں یہ دیکھو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت ہیں تو یہ شتر مرگ جو ہے نا یہ اسٹریلیا میں پایا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا اور بہت نیاب جانوار ہے بھائی جانو آپ اس کا شوق کریں ٹھیک ہے میرے دوستوں کو بھی دکھائیں بہت پیارا جانوار ہے تو یہ دیکھو یہ شتر مرگ ہے ہمارے پاس تین ماشاءاللہ جو بیچ میں جا رہا ہے وہ نر ہے اور اس کے ساتھ جو یہ دیکھو بیچ سے نکل کا شتر مرگ آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ شتر مرگ ہے یہ والی اس کی مادہ ہے اور یہ والا اس کا بچہ ہے ماشاءاللہ یہ دو نار اور مادہ ہیں اور وہ ان کا بچہ ہے یہ تینوں ہی اکٹھے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ ٹھیک ہے زیادہ قریب تو میں جان نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ انسان کو مارتے بھی ہیں ٹھیک ہے ان سے بچ کر رہنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بلیک والا نار ہے اور وہ والا اس کا بچہ ہے اور یہ مادہ جو ہے نا یہ دانے کھا رہی ہے ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ سفید رنگ کی چکوریں موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ ان کا شوق کر لیں ماشاءاللہ بہت پیارے اور بہت نیاب ہیں ماشاءاللہ آپ ان کا شوق کریں یہ تینوں ہی ہمارے اس بھائی کے پاس موجود تھے جس نے ہمیں بتایا ہے تو یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ تینوں کڑے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہے میں آپ کو نیچے لے چلتا ہوں تو یہ نہ اس میں ان میں سے پیرو ہے ٹھیک ہے یہ سفید رنگ کی چکوریں بھی ہیں اور پیرویا ان کے ساتھ فینسی مرگیں بھی ہیں ماشاءاللہ وہ دیکھو آپ ان کا شوق کریں ٹھیک ہے بہت پیارے اور بہت خوبصورت ہیں تو یہ یہاں پہ ان کو پانی جائے سے شکر مرگ کو ماشاءاللہ بہت پیارے اور بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں یہ چھت کے اوپر سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ تینوں شکر مرگ یہ زوم کار کے نہ میں تھوڑا سا ہوں یہ شکر مرگ ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی کے شکر مرگ ہیں ٹھیک ہے ان کا میں نے آپ کو شوق کروا دیا ہے ٹھیک ہے تو آگے میں ایک بلیک رنگ کا ریچ ہے تو میں اس کا شوق کروا دیتا ہوں اس کے ساتھ لاما بھی اویلیبل مجود ہے تو اس کا بھی شوق کروا دیتا ہوں آ جائیں تو یہ بلیک رنگ کا ریچ ہے جو دیکھ لو نیچے اتر رہا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو شوق کروا رہا ہوں اس کا ماشاءاللہ یہ بلیک رنگ کا ریچ ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ آپ اس کا شوق کریں بہت پیارا اور بہت خوبصورت ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ بلیک رنگ کا ریچ یہ کھڑا ہے تو یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ بلیک رنگ کا ریچ موجود ہے ماشاءاللہ آپ اس کا شوق کریں ٹھیک ہے بہت پیارا اور بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ میں لاما ہے اس کا بھی آپ کو شوق کرواتا ہوں تو یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ اس کے ساتھ لاما کھڑا ہے ماشاءاللہ آپ اس کا شوق کریں یہ بالکل اونٹ کی طرح ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ لاما ہے آپ اس کا شوق کریں یہ بھی بہت پیارا اور خوبصورت جانوارا یہ دیکھیں یہ جنگلے سے باہر سے ہی میں بنا رہا ہوں تاکہ یہ دینجرس بھی ہوتا ہے ان سے دار کے رہنا پڑتا ہے یہ لاما ہے یہاں پہ میں آپ کو کلیر لی دکھا دیتا ہوں تاکہ میرے بھائیوں کا شوق پورا ہو جائے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا اور بہت خوبصورت جانوار ہے آپ اس کا شوق کریں اور دوسروں کو بھیش ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کا بھائیوں کا بھی شوق پورا ہو جائے تو یہ بہت پیارا جانوار ہے تو آج آئے میں اگرے ایک بندر ہے اس کا آپ کو شوق کروا دیتا ہوں دہشتی بندر تو بھائی جان یہ دیکھو یہ بندر ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھو بہت دینجرس ہے ماشاءاللہ اس کے بچ کے رہنا پڑتا ہے یہ دیکھو یہ نیچے اس کا گھر بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ یہاں آپ اس پرکڑی میں اس کو کھراک بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو میں آپ کو کلیر لی دکھا دیتا ہوں تاکہ میرے بھائیوں کا شوق پورا ہو جائے یہ بہت دینجرس بندر ہے ماشاءاللہ آپ اس کا شوق کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ بندر ہمارے پاس موجود تھا بھائی کے پاس تو اس کا میں نے آپ کو شوق کروایا ہے تو یہ اس کا کیج بنا ہوا ہے میں تو اس پرکڑی لے جا کرنا آپ کو رہا رہا تھا یہ اس بندر کا گھار ہے ماشاءاللہ آپ اس کا شوق کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں ماشاءاللہ بہت پیارا اور بہت خوبصورت ہے تو اسلام علیکم یہ تھی آج کی ویڈیو جو بہت انٹرسٹک بنی ہے جس میں میں نے آپ کو شیئے شسر مرک دکھائیں بائی کے پاس اویلیبل ہیں سویز رانگ کی چکوریں دکھائیں ہیں یہ اویلیبل مجود ہے اس کے بعد بلیک رانگ کا ریچ ہے میں نے دکھایا وہ اویلیبل مجود ہے لامہ ہے اور دیشتی بندر ہے یہ میں نے آپ کچھ ویڈیو میں دکھایا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے ویڈیو کو اندر تک دیکھئے ساتھ دوستوں کو بھی شیئر کر لیں آپ ہمارے چنل پر نئے آئے ہیں تو لائک کرنے سکرائب کرنے تاکہ ہماری ہاری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو یہ تھی آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے درج دیجئے اللہ حافظ